ہائی گائی جی آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیروبین فوٹ ٹیبلٹ کے بارے میں تو بنے رہے ہمارے ویڈیو کے انتر نیروبین فوٹ کیا ہے نیروبین فوٹ ٹیبلٹ ایک ملٹی ویٹامین پورک ہیں جس میں سامل ہے ویٹامین بی اور اس کے ویوت پت یا ویٹامین بی کی کمی کی علاج کے لیے نردارت ہے نیروبین فوٹ ٹیبلٹ آپ کی پرتی رکھ سا پرنالی کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ارجا کے اس طرح کو بھی بڑھاتا ہے یدی آپ ہیں ایلرڈجی اس دوہ میں موجود کسی بھی ساملگی کا سیون نہ کریں نیروبین فوٹ بلکل آپ کے ڈاکٹر یا فارمیسیس دوارہ نردارت انوصار ہی لی جانی چاہیے نیروبین فوٹ ٹیبلٹ کا اوپیوگ ویٹامین بی کی کمی کی علاج کے لیے کیا جاتا ہے یا مجبوط پرتی رکھ سا پرنالی اور ارجا کے اس طرح میں وردی کے لیے پورک کے روپ میں جب سرین کی ویٹامین کی آفشکتہ ادھیک ہوتی ہیں جیسے کی پوشن تتوں کے کوووشن کے دوران سرجری کے بعد اینیمیا اور دودھ نکالنا ویٹامین بی کمپلیکس کی کمی کا علاج کرتا ہے اور ویٹامین کے سوست اس طرح کو بنائے رکھتا ہے یا ڈیوں جوڑوں اور اوپسٹیٹ کی سمگرد سوستی میں ساہک کرتا ہے جسے یا گٹیا کے اوپسار میں اوپیوگی ہوتا ہے یا پٹ پرباوی روپ سے رہت دیتا ہے موہ کے سالے نیروپیتک درد کو کم کرنے میں ساہک یا اوپسار کے پرباو کو کم کرتا ہے سریر کے سبی آفشک پوشن تتوں کے اس طرح کے رکھ رکھاؤں میں ساہتہ کرتا ہے نیروپیل پھوٹ کے دوست پرباو کیا ہے دست، اتردک پیسہ بانا، نس کی چھتی، سریر کی گتی ویڈیو پر نیمترک کھو دینا نیروپیل پھوٹ کی شاہدانی اکچہ ہے یدی آپ کو پہلے سے کوئی سکھی چکی سمشہ ہے جیسے تو ڈاکٹر سے بات کریں مدو میں، اتردک دباؤ، گرنی یا جگر کی بیماری اپنے سکھی چک سے بات کریں یدی آپ اتردک دوائے لے رہے ہیں پورک لے رہے ہیں یا کسی پورک یا اکی کرتھ واسطے درشتی کونیا کا بیاس کر رہے ہیں یدی آپ کو اسی کسی بھی آفشک سے ایلرڈی ہے تو آپ کو یہ پورک نہیں لینا چاہیے یدی آپ کی کوئی آگامی سرجری یا آپریشن ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں آپ کو پرتی کیریہ کے کم سے کم دو تین سفتہ پہلے ان اترکیوں کا اپیوگ بند کرنے کے لیے کہاں جا سکتا ہے آر پورک کا اودیش ہے کچھ لوگوں کے آر کا پورک ہونا اور اس کا اپیوگ سنتولیت ویوید آہار اور سمجھ جیون سیلے کے اسطان پر نہیں کیا جانا چاہیے نیروبین پھوٹ کی انٹریکشن کیا ہے دوائے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ طریقے سے کام کر سکتی ہیں کچھ بات چیت شمبہ ہو شکتی ہیں یدی آپ کوئی خوراک لینا بھول جاتے ہیں یا گلتی سے کوئی خوراک لینا بھول جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے اسے لے لے یدی پہلے سے ہی اگلی خوراک کا سمجھ ہو گیا ہے تو بھولی خوراک کو چھوڑ دیں اپنی اگلی خوراک نمیت سمجھ پر لے خوراک کو دو گنا نہ کریں یدی کسی نے اس دوائے کی اتدک ماترہ لے لی ہیں اور گھنبیل لکشن جیسے دے ہوشی یا ساس لینے میں پریشانی ہیں تو سیکھی چکے سلا لیں نیروبین پھوٹ ویٹامین بی ون بی ٹو بی ٹری بی سیکس بی ٹویلت اور کیلسیم پوٹینیٹس کو جھوڑتی ہیں تنتری کا حانی کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں نیروبین پھوٹ کیسے نہیں لینا چاہیے یدی آپ کو نیروبین پھوٹ ٹیبلیٹ کے کسی گھٹک سے ایلرڈی ہیں تو آپ کو اسے نہیں لینا چاہیے آپ کی سرجری یا اوپرے سے ہونے والا ہے سرجری سے کم سے کم دو تین سفتہ پہلے آپ کو ان دوائوں کو لینے سے روکنے کے لیے کہاں جا سکتا ہے نیروبین انجیکشن کیسے دیا جاتا ہے نیروبین انٹرامسکلر انجیکشن کے مادم سے دیا جاتا ہے گمبیر معاملوں میں تیرون لکشنوں کو کم کرنے تک پرتیرین ایک ایمپول دیا جاتا ہے رک رکاو شکیچہ کے لیے سپتہ میں ایک بار دو تین ایمپول پرچاریت ہوتے ہیں دوگ دے استطیوے میں یہ خوراک سرو سے ہی پیابت ہوتی ہیں یہ موہ کے سالوں میں مدد کرتا ہے موہ کے السر یہ سوٹے دردنا گھاب ہوتے ہیں جو موہ میں یا مشہوروں کے آدار پر بنتے ہیں موہ میں سالے ایک ویٹامین کے کارن ہو سکتے ہیں ویٹامین بیرٹوال کی کمی یا خنیج لوہے کی کمی پرینام سوروب نیروبین پھوٹ کا اوبیوک السر کے اپسار میں ساہیب کر سکتا ہے اس دوہ کو لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو آر میں کچھ بللاغ کرنے چاہیے جیسے السر ٹھیک ہونے تک مسالے داریا املے بھوزن سے پریش کرنا چاہیے نیروبین پھوٹ خنیج اور ویٹامین بی کمپلیکس سے بھرپر ہوتے ہیں اس پر کا سریر کو سوست ماس پیشاو تنتری کا حردی اور پاسن تنتر کے کانے کو بناتا ہے ساہیتہ کرتا ہے نیروبین پھوٹ پرتی رکشہ کے وکار میں ساہی کرتے ہیں وردی اور وکارز کو بڑاوا دیتا ہے دن نیواز